جناب تو ایک نئے ویلوکس کے ساتھ آج آپ کو لے کے جا رہے ہیں کیونیا سیٹی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں کی فیمس بلیسز میں آپ کو دکھاؤں گا اس اپیسوڈ میں تو آپ نے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں یہاں ہمیں گائیڈ ملا ہے چاچا جی ترکیش ہے ہمیں زبان تو نہیں سمجھا رہی لیکن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے سلام کہہ رہا ہے سب کو پاکستان سلام پاکستان کو سلام کہہ رہا ہے اور ہم ابھی سلے گاؤں جا رہے ہیں سلے ویلیج اور وہاں کی آپ کو فیمس پلیسز دکھائیں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی آس پاس کیری ایکسپلور کریں گے بہت زبردست مزہ آ رہا ہے جناب تو میرے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے آج کی اپیسوڈ میں میں آپ کو کونیا سیٹی دکھانے والا ہوں یہاں کے گاؤں یہاں کی روایات یہاں کا تمدن انشاءاللہ تو میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے میں صوفی لباس میں گھوم رہا ہوں کیونکہ میں کونیا سیٹی میں صوفی بنا ہوا ہوں اور صوفی لباس ہی میں نے پینا ہوا ہے تاکہ مجھے یہاں کی جو کلچر اس کو مزے لینے کا اور مزا آ جائے یہاں کا مطلب کلچر کو اور میں انجوائی کر سکوں صوفی لباس میں تو اب میں جا رہا ہوں کونیا سیٹی تو میرے ساتھ رہنا ہے آپ کو جگہ جگہ میں آپ کو پلیسز دکھاؤں گا موسیقی 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 جناب تو ہم پہنچے ہیں سلے ویلیج پہ اور سلہ ویلیج یہاں کا فیمیس اور بہت پرانی تاریخی ویلیج یہ گاؤں ہیں یہاں کا یہ ہمارے جو گائیڈ ہیں بابا جی موسیقی 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 یہاں کی کیا تاریخی ہیں کونسا گاؤں ہیں تو یہ ہے سلہ سلہ ویلیج آپ نے سلہ ویلیج بھی وزٹ کرنا ہے کونیا میں آ کے موسیقی جناب یہ اٹوما نمپائر کا ہی گاؤں ہیں جیسے آپ کو میں نے وہاں پہ اٹوما نمپائر کا گاؤں دکھایا تھا برسہ میں اور یہ کونیا میں بھی کونیا میں بھی ہے سامنے اوپر پہاڑ پہ آپ دیکھیں غاریں بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ لوگ جب رہتے تھے سامنے دیکھیں غاریں بھی آپ کو نظر آرہی ہیں کیوز جیسے کہتے ہیں اور یہ یہاں کا بزار ہے چھوٹا سا جڑی بوٹیاں آپ کو ملیں گی ریسٹورینٹ بھی بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت اس گاؤں میں اور میوزیم ہے یہ میرے خیال میں میوزیم ہے یہ یہاں کا بھائی ڈیوی ڈیوی معل کرنے کہارے ہی جزا یہاں کا موسیم ہے یہاں کا موسیم ہے یہاں کا موسیم ہے یہاں کی گاؤں کی کچھ منظر کشی موسیم میں تو میرے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے ماسک یا بڑا پروبلم ہے ماسک لگا کے رکھنا ہے میں نے امید کرتا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہوگی میری تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں گاؤں کی میوزیم میں گاؤں کی کیا یہاں پر روایات جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس دور کا قرآن شریف اور تصمیر نقش بندیہ سلسلے والی تصمیر ہوتی ہے یہ ٹومنمپائر کی جناب چیزیں رکھی گئی ہیں کتابیں جیسے آپ کو مولانا روم کے مزار پہ بھی میوزیم میں دکھائی تھی کتابیں ہم نے یہ ٹومنمپائر ہے پیر بھی مولانا روم رحمت اللہ علی سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کی چیزوں کو سنبھال کے رکھا گیا ہے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی ٹائم کی اس گاؤں کی ہے سلے گاؤں کی ماشاءاللہ تریڈیشنل لباس ہے یہ یہاں کا تریڈیشنل لباس ہے جو کہ رکھا گیا ہے میوزیم میں پرانے دور کی چیزیں رکھی گئیں یہ ہاتھوں سے بناتی تھی لیڈیز یہ کولر ہے پرانے دور کا جناب اور لاتین اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں پرانے دور کی نظر یہ ہاتھوں سے بناتی تھی لیڈیز دیکھیں کس قبصورت لباس ہوا کرتا تھا لیڈیز کا پہلے اس قدر قبصورت لباس پہنتی تھی یہاں پہ اس ساری پرانے ہاتھوں سے بنای گئی چیزیں ماشاءاللہ سے اتاکہ پورے گاؤں کا نقش و نگار دکھایا گیا ہے کس طرح گاؤں میں لوگ رہتے تھے اور یہ یہاں کے سلاتین کی شاید فرضی تصاویر لگائی گئی ہیں کس طرح لوگ تھے اور یہاں کے برطن دیکھیں یہ کافی پرانے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں بہت پرانے جوتے دیکھیں کس طرح جوتے ہوتے تھے یہاں پہ کافی اونچے اور چیزیں دیکھیں یہ خالص چمڑے کا بنایا گیا ہے خالص چمڑے کی خال کا خورتہ دیکھیں خالص چمڑا ہے خالص اور ہاتھوں سے سیا گیا ہے دیکھیں یہ کس چیز کی خال ہے یہ کس چیز کی خال ہے دیکھو پیچھے دمبے کی خالص چمڑا ہے دیکھو یہ انہوں نے سیا ہے پورا دمبہ ہے نا پیڑ کی خال کے محلب خالوں کو جمع کیا ہے اور یہ اتنا گرم ہوگا میرے خیال میں منفی چالیس میں بھی آپ کو صدی نہیں لگے گی دمبے کی خال کا خالص آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بنایا ہے اور بلکل دبردست آپ حیران رہ جائیں گے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہمارے گائیڈ ہمارے ساتھ ہیں سلے گاؤں کی کالینیں دیکھیں یہاں پر خود بنائی جاتی ہیں ہاتھوں سے کالینیں دیکھنی ہے ہاتھوں سے بہت پرانے دور کی چیزیں دیکھیں گے سلے گھر چلتے ہیں سلے گھر چلتے ہیں اور یہ گاؤں کا محول دکھایا گیا اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی اور پرانی چیزیں آپ کو نظر آرہی ہوں گے جو کہ آج کل بہت ہی ناپید ہو چکی ہیں بہت کام آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ تصویر ہے اور یہ دیکھیں قرآن دور کا سانترال ٹیلی فون سسٹم ٹیلی فون سانترال ٹیلی فون سنٹرال سسٹم ہے سو سال پہلے کا ٹیلی فون دیکھنے کس طرح ہوا کرتا تھا اسمال موسیقی 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 مکھ چند بد شاہ شانی ایمت چمک لکھ مرانی مکھ چند بد شاہ شانی امت چند کے لات نورانی حالی ظلفت اکمستانی مخور اکیم مدبریاں موسیقی 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 آپ کہہ سکتے ہیں کہ چرچ ہے یہاں کا چرچ ہے بہت تاریخی چرچ چرچ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں لیٹس گو بہت sets ہیں بہت تression بہت ت lire تھیں چل دکی نیر ہیں تاریخی قلعہ جناب 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 آیا صوفیہ سے کہہ رہا ہے جو آیا صوفیہ میں چرج تھا اس سے بلکل مشابت رکھتا ہے اب تو ما شاء اللہ سے مسجد بن چکی ہے وہاں پہ آیا سوفیہ میں اچھا دیکھیں میں فرس ٹائم کسی چرچ پہ آیا ہوں ان کی عبادت گاہ اس طرح ہوتی ہے انہوں نے بانٹی ہوئی ہے یہاں پہ ایک ڈمی سی یہ رکھتے ہیں لیکن ابھی موجود نہیں ہیں اٹھارہ سو سولہ میں تقریبا دو سو سال پرانا چرچ ہے یہ دو سو سال پرانی تاریخ لکڑی لگائی گئی ہے دیکھیں کس طرح تاریخی لکڑی اور آج تک بالکل صحیح سلامت ہے لکڑی مطلب اس ٹائم کتنی مضبوط لکڑیاں لوگ یوز کرتے تھے سامنے دیکھیں آپ اندر کا منظر اندر کے مناظر دیکھیں یہ ہے تاریخی چرچ یہ پیانو ہے وہاں انگلیش میں لکھا ہوا ہے انگلیش میں لکھا گئی ہے اس کی تاریخ اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ پڑھ لیں اس پر کیبورڈ ترک اور گریکس کا رلیشم چپ اس میں دکھایا گیا گریکس لوگ یہاں پہ کافی رہتے تھے گریکس لوگ کافی یہاں رہتے تھے گریکس کافی لوگ یہاں تھے اور ترکیش لوگ بھی تھے یہ بہت ہی پرانا ہے اور اس کا دروازہ آپ دیکھیں کتنا پرانا دروازہ ہے بلکل سیم ویسے ہی دروازہ رکھا گیا ہے کوئی رد و بدل نہیں کی گئے لکڑی کے اوپر ایسے ہم لوگ چادر چڑھا لیتے ہیں انہوں نے مضبوط چادر لگائی ہے تاکہ یہ دروازہ کئی سال تک اسی طرح سے بہت پرانی لکڑی لگی ہوئی ہے دیکھیں بہت پرانی ہی یہاں پہ لگی ہوئی ہے انگلز جبک میڈیکل آفیس یہ چیزیں رکھی گئی ہیں دیکھیں تاریخی ہے جناب تو اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور آپ کو اور مزید جگہ دکھاتے ہیں چرچ ہم نے دیکھ لیا ہے جناب تو لیٹس گو اور سلے گاؤں کی فیمس پلیسز کون سی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ بھی لوگ آخر تک دیکھنا ہے آپ کو مزہ آنے والا ہے ٹھیک ہے جناب گائیڈ بھی ہمارا بڑا زبردست ہے ترکیش میں بول رہا ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں جو بھی بول رہا ہے مہاروں پہ جناب کس طرح کے گھر بنائے جاتے تھے اس کا نمونہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے ہاں مطلب وہی نا یہ اس طرح کے گھر ہیں دیکھیں اس میں لوگ ریائش رکھتے تھے بلکل پہاڑوں کو کٹ کے بنایا گیا ہے نیچے یہ دور چکی ہے جگہ وہ سلے والے ہیں ادھر جانا تھا نا ادھر پچر لینی تھی سلے پہ یہ پتر دکھا رہے ہیں بابا جی یہاں کے سلیب سلیبی پتر آج بھی یہاں رکھے گئے ہیں جو لوگوں نے آتوں سے بنا کے لگائے تھے سلیبی پتر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلیبی پتر مجھے پتار سلیبی پتر د이 quem سلیبی پتر اس نے سلیبی پتر mü موسیقی